ایش ڈی مہیلہ کالیج مارکٹ میں پہلی بار لگے سی سی ٹی وی کیمرے نہیں بس سکیں گے آپ رادی دل میں سماس سیوہ کی لگن اور جنون ہو تو کوئی کام بڑا نہیں ہوتا ایسا ہی ایک سماس سیوہ کا کاریہ سماس سیوی نریش یادو دھانا والے نے ایش ڈی مہیلہ کالیج مارکٹ میں سولہ سی سی ٹی وی کیمرے لگوا کر دکھایا نریش یادو دھانے والے نے آز مارکٹ میں لگائے گئے کیمروں کا اپنے مبارک ہاتھوں سے ادھگاٹن کیا اور کہا کہ وہ اسی طرح آگے بھی سماس سیوہ میں کرتے رہیں گے وہی مارکٹ کے پردھان پاسد آجے سینی وی دکانداروں وی بپاریوں نے سماس سیوی نریش یادو کا پھول مالاؤں سے بھو وسواگت کیا اور آجے سینی نے کہا کہ اس مارکٹ میں سو سے عدد دکانیں اور شوروم ہیں جہاں چوریاں وی اپرادی گھٹنائی بھی ہوتی رہتی تھی اپرادی بچ کر نکل جاتے تھے پرم آدھرنی ہے سماس پیری سانویر کرن نریش یادو جی وہ کسی پریچر کے محتاج نہیں ہے ہم میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایک ایسے پریواس سے بلونگ کرتے ہیں جن کا ہاتھ ہمیشہ ہے سیرا ایک یو آئی ہے لیکن میں ان کو ویسائی کم اور دان ویر کرن جہاں دہا دہا ہوتی شوکتی نہیں ہوگی جنہوں نے آگ اس پی مہینہ قودس مارکٹ کے اندر جائے ایک ایسا نیاز کاریے کیا ہے جو آس تک کبھی نہیں ہوا جات میں نہیں ہوا یہ سبھی مارکٹ کے دکاندار دواں ہیں پہلی بار ان دکانداروں کی شروع شاہ کے لیے انہوں نے پہلے دار بن کر یا ان کے لیے کیمرے لگوائے ہیں آج سینی ڈیس مارکٹ مارکٹ کے پردھان ہیں اور سبھی سینی ڈیس سبھی کو پردھان مانتے ہیں ایسا ہے یاد ہوگی تو اس لیے ان کو ان کا پورا سیوج ملتا ہے اور آپ جیسے دان ویر کرن جب یہاں آئیں مارکٹ والے یہاں اپنے آپ کو بھر سرکشن محسوس کرتے ہیں میں ہردے کی گہرائیوں سے اور بہت زوردہ بھر سوارت کرتا ہوں آپ کا جو بھر ساریوں کے ساتھ بھائی نریس یاد ہو بھر سارت دوستوں بھر محب کماتے ہیں لوگ بھر پیسہ محب کماتے ہیں لوگ بھر لیکن اتنا بڑا دل ہونا اتنا بڑا بشار دل ہونا ان کا اس مارکٹ سے کیا لینا لینا بھائی سنجھے سنگوی کے پاس آتے آلین کے ساتھ ان کا آزاد فریم بھائی سنجھے سنگوی کے پاس آتے بس اتنا ہی تو لگاؤ ایک چھوٹا ساملون کیا کچھوٹا ساملون کیا لینا ہمارکہ حاضر ہمارکہ 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 ملکہ انہوں نے تھوڑا زیادہ کیا ایک دن اور یہ وہ سکشیت ہے جو اپنی جنم کیونی کو کبھی نہیں بھولتے اگر دھانا گاؤں میں جا کر دیکھیں تو کیا جنمت ہے وہ بنامتا موڈل بیلی ایسی بننے جا رہا ہے سلکار کرے نہ کرے لیکن جس نے ٹھان نہیں ہو مند سے تو وہ ایسے مریض یادو جی ہمارے جیس پر اور ان دکاندار بھائیوں کی آواز سنیں پدھان بھی کی آواز سنیں سمجھے فیلی جی مجھے بتا رہے ہیں یہ یہاں آج سے میرے پاس میں نے ایک دن آبود کیا بڑھا رہے بڑے بھائی مریض یادو جی کا سب سے پہلے تو میں ہماری ایسی مہیلہ کوڑے مارکہ ڈیسو جیسے سواقت کرتا ہوں اور ہمارے آنسی کی آواز چینل کی طرح سے پہ آپ کا بہت افراد کرتا ہوں اور بھائی کا بہت بہت دنیا بات کرتے ہیں بھائی نے جو کیمرے لگا کے دعویٰ دیا ہے جس کے لئے بڑے بھائی کا ہم پوری ایسوسیشن جیسے اور بھائی سے بتانے تا ہوں ہماری مارکہ کے اندر کیمروں کا بڑا آباؤ میسج ہوگا کرتا تھا کیونکہ کسلے دنوں بھی مارکہ کے اندر اور ایک دو سوٹے ہی مانگ گئی اور وہ یہ لگا ہے کیمروں میں نہ ہونے کار کچھ دکھت رہی ہمیں لیکن جب اندر بھائیوں نے پورا سہیوگ دیا ہم نے جور میں پکڑا یہ پہلے کیمروں کے تو لگتا ہے کہ ہم موکروں کو پکڑے بھی لیتی تو بھائی سے آپ میری مارکہ کے ساتھ یہ دکھت کافی جو سے بیت لگ رہی تھی کیمرے مارکہ کے ساتھ کہ وہ دکھت نہیں آئے جب آپ کو دے گے میں نے بھائی سنجھے اور موکروں کو جس بات کے بارے میں موکر کر آیا کہ یہ بھائی مارکہ کیمرے لگ جائیں تو بہت بڑی ہو جائے گا تو انہوں نے بھائی نریس یادوزی سے سم لکھ ساتھیں اور بھائی صرف بتایا تو بھائی نریس یادوزی سے سبھی مطلب کے ایک اپنے این کسی بچے ایسیسیے سیسین کی طرف سے بھائی کا بڑا بھارگ کرتا ہوں جسے دھنواز کرتا ہوں بھائی اور یہ بجوان جاتا ہے بھائی صاحب میری ہماری پوری مارکٹ کی پیرے پورے بھائی گی کبھی بھی آپ کو جن پڑے گی ہم آپ کو آگے ہڑی بھلے گی ہمارکٹ کے پردان سینی شاہب اور سبھی مارکٹ کے سمبانیے دوکاندار دائی میری ایوہ سکتی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میں یہ ہاتھ جوڑ کے ونپی کرنا چاہوں گا یہ ایک بہت بڑی ماماری نے ہمارے دیش کو جگڑ کے رکھا ہے اور سمجھداری کا پریچہ ہے آپ لوگ دوکاندار بھائیوں سے زیادہ کونٹیکٹ ہوتا ہے سارا دن مارکٹ میں آنے جانے وڑوں کا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ خود بھی اور آنے وڑے کسٹمر کو بھی بار بار ایک اپسکڑ اسی چیز سے بلکل سرمانہ نہیں چیئے ہمارے بولنے سے اگر کسی انسان کی جندگی بچنے کی بیماری سے وہ دور رہ جائے تو اسی اچھی بات نہیں ہوتی ہے اس بیماری کا میں خود بھگو گئی ہوں ابھی تھوڑی دن پہلے مجھے بھی کرونا کی بیٹ میں آ گیا تھا میلی تو میں نے دیکھا ہے میرے کونٹیکٹ میں بہت لوگ آئے چھونے سے ان چیزوں سے کچھ نہیں جادہ بیماری آئی ہے یہ بیماری دیریکٹ ماسک نہ ہونے کی وجہ سے لگتی ہے تو ماسک کا زیادہ سے زیادہ پریوک کرنا ہے آپ لوگوں نے اور آپ بدھی جیوی لوگ کہلاتے ہیں سہر گیندہ گاؤں سے لوگ آتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو زیادہ نولیج نہیں ہوتی ہے تو سب سے بڑی بات تو سب سے پہلے ہمیں اس بات پر سردہ کریں کہ یہ ماسک بہت ضروری ہے اور سب کو لگا کے رکھنا ہے اور جو بھی نہ لگے اس کو بھائی کی طرف پڑے پیار سے بھائی لگاؤ یہ بیماری ہے اس سے جب ہی بچیں گے ایک دوسری کی ڈوٹی ہے یہ کسی ڈوٹی سرکار کی نہیں ہوتی ہے ہم آمجن سرکار آئی ماملے میں آمجن کسی کے اوپر یہ نہیں تھوک سکتے ہم کہ سرکار کی ڈوٹ جمعیواری ہے جب تک ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے کوئی کچھ نہیں کر پائے گا تو سب سے پہلے تو میرے آپ لوگوں سے یہی ریکویشٹ تھی اور دوسرا میرے سامنے جب سنجھے بھائی نے یہ رکھا کہ بھائی مارکٹ کے اندر کیمرے لگوانے کا ہمارا وچار چل رہا ہے میں یار اتنی اچھی بات کے لیے وچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ترنتی سام سے مارکٹ میں کیمرے لگوائے جائیں میں اب جب باہر جاتا ہوں ہماری آسی بھوٹ بڑے شہر تک بغنام ہے اس گنڈا گردی کے ماملے میں لیکن یار مجھے تو یہ لگتا ہے ہمارے جیسے بھائی جیسے اتنے بڑے بڑے چاہینا پاکستان کو روک سکتے ہیں تو کچھ بھی تک گنڈا گردی نہیں آپ لوگ ہم سب ایک ہوگے چلیں گے اور ایسے تبتہ ہوگے ان کو پتا ہوگا کہ مارکٹوں میں اچھے کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ رات کو بھی نہیں بچ پائیں گے تو دیفینیٹلی اس کا اثر ستر اسی پرسنٹ تو یہی سے اس کو قتم ہو جانا ہے اور دیکھو ہم جس سہر میں رہتے ہیں اس سہر کا اچھے لیول پر نام جائے تو ہمیں گڑا ہوتا ہے اور کوئی برائی کے لیول پر جائے تو ہمیں بھی اس میں یہ سوچنا پڑتا ہوں وہاں یہ کہنا پڑتا ہوں وہ سہر سے نہیں ہے تو بگوان نے ہماری سنی ہے تو میں تو ایک دن گاؤں میں کھڑا تھا آج سے ساتھ آٹھ سال پہلے کی بات ہے ہمارے بابا مہنداز کا مندل بن رہا تھا وہا تو میں رات کو وہاں چلا گیا جاگن ہو رہا تھا اور اس بابا مہنداز کے مورتی کا جو انعورن ہوا اس کا مو اوٹومیٹکلی میرے گھر کے سامنے گر دیا اور میں وہاں چلا گیا تو جاتے ہی وہ بولے جی یہاں مطلب جاگرن گیا ہم نے اور ٹینٹ ایونٹ کی وہ ورس کھا کری اس کے پیسے ویسے میں نے ان کو کہا بھئی اگلے بار بابا نے چاہنا تو یہ ٹینٹ کی ضرورتی نہیں پڑے گی سیٹ کی نیسے ہم جاگرن کریں گے اور بابا نے سنلی اور کوئی ہمارا کوئی ایسا بیک گراؤن نہیں ہے ہیشی سڑک سے سائیکل پہ بھنڈی بھی 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 ہم نے اور آج بابا نے ہمارے کو آئی جہاز ہیلی کوپٹروں تک کچھ آ دیا تو ایک ہی وجہ ہے جیسے بھائی شاہب نے بتایا میرے تین پیٹی سے لگاتا اور میں دیکھ رہا ہوں میرے زیادہ تھے میرے خادر رہے گاؤں کے سرپن اور اب ہم نے بھی جب تھوڑا ہو سمالا تو ایک ہی دیمارک میں لے کے چلے کہ اپنی جنم بھومی اپنے جنم بھومی کے ساتھ لگتا سہر میں زیادہ تو نہیں کیا پتہ بھگوان دیکھو میں دیئے کہ تاہو کئی پر مو دی جی سا ہے بیٹھ کے پردانم تریبن سے ہم تو پھر بھی پلاڈ بیٹھ سا ہے تو ہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہے بہت اچھی نیت سے آپ چلتے ہو تو بڑی اچھی آپ کو بھگوان تکرم دیتا ہے اور ہمارے کو دیا بھی ہے میں گاؤں میں جب لگیا تو میرے کو لوگ پاگل کہنے لگے تھے گاؤں میں پہلے سب سے پہلے میں نے گوبر کی خطی وغیرہ پڑی ہوتی ہیں میں نے ان کو اٹھایا بڑا ویروہ دویا میرے اپنے پڑیوار کے لوگوں نے آپ مانو گے نہیں میں نے سڑکوں پر جو لوگوں نے عدیگرنگ رکھے تھے ان کو اٹھایا چھوٹے جسمت پر اٹھے تھے اور آج ان کا انفائل مہت بڑا ہے وہ ہے تو آپ پھر ایک بار میرے شہرہ جب آپ دیکھیں اور دیکھئے جب کوئی اچھا کاریف ہوتا ہے اور جب کوئی بھانیلک کاریف ہوتا ہے اور ایسی سکشت آتی ہے تو اندر دیزبا بھی پسند ہوتا ہے اگر میں بھار کا نظارہ دکھاؤں تو بھولا بھانی شہرہ ہوتا ہے تو کیا بات ہے جمالے سے جو بستے ہیں جنیل و فار ہوتے ہیں بدن دیتے ہیں جو ماہور مکردار ہوتے ہیں ملاکوں دوستے ہیں ملاکوں گاؤں کے بھوپے پر چلاتے ہیں جو کچھ چکو وہ اپنے پار ہوتے ہیں انہوں نے ایسا چکو چلایا سماسیوہ کا اپنے گاؤں کا ادھار کیا اپنے گریوں کا ادھار کیا اور اب شہر کا ادھار کرنے تو لگے ہیں ایسے نریش یادو جی جنہیں بھاو صاحب کے نام سیجانہ جاتا ہے نوزوان ہیں ایسی شکشت ہیں انہیں ہم اپنے حال رکھتے ہیں جنہیں بھاو صاحب کے نام